ارب ممالک میں رہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو عربی زبان سمجھ آنے لگتی ہے اور عربی زبان آ جائے تو کسی حد تک قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے ویسے قرآن تو آپ ترجمے کے ذریعے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن لہجے آپ ترجمے سے نہیں سمجھ سکتے لہجے آپ کو عربیوں سے سمجھ آئیں گے جیسا کہ میرے اس طور پر جب کوئی بچہ اپنے والد کے ساتھ آئے والدین شاپنگ کر کے بل پے کر کے جانے لگیں بچہ جو کہ مختلف شیلف کے سامنے کھڑا ہے میں نے یہ لینا ہے میں نے وہ لینا ہے باپ پہلے پیار سے کہتا ہے تعال یا ولد یعنی کہ آ جاؤ بیٹا بیٹا پھر بھی کھلونے والی شیلف یا چوکلٹ سیکشن میں کھویا ہوا ہوتا ہے اور اس کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ سب اٹھا لے پھر باپ سختی سے کہتا ہے خی یعنی کہ دوڑ کر آؤ آسان الفاظ میں چلو محسوس کیا آپ نے کہ جب تھوڑا سختی سے کہنا ہو لہچہ تھوڑا ہتمی کرنا ہو تو الفاظ بدل گئے تعال کی جگہ ہئی آ گیا اور تعال کے بعد پھر گنجائش ہے ہئی کے بعد تو گنجائش ہی نہیں ہئی کے بعد انکار یا زد کی تو پھر بچہ پٹے گا یا پھر اس کا باپ اسے چھوڑ کر نکل جائے گا اور گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کرے گا کہ بالاخر آنا تو اس نے میرے پاس ہی ہے اسی طرح سارا دن ہم دنیا کے کمانے میں لگے ہوتے ہیں یہ لیں وہ کمائیں یہ دیکھیں وہ دیکھیں دن میں پانچ بار جب ہی علی الصلاة ہی علی الفلاح کی آواز کان میں پڑتی ہے تو عربی سے نابلد لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کون سا لہچہ ہے اور کس قدر سختی سے بلایا جا رہا ہے اور اس حی کی نتا کے انکار کی صورت میں کیا کیا نتائج بھکتنا پڑ سکتے ہیں کبھی سوچا ہے ہم نے نہیں نا انکار کی صورت میں یا تو دنیا سے ہی پٹائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یا خالق نے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دینا ہے کہ آنا تو اس نے میرے پاس ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ الفاشیہ کی آیت نمبر پچیس اور چھبیس میں ارشاد فرماتے ہیں ترجمہ بے شک ہماری طرف انہوں نے لوٹنا ہے پھر بے شک ہمارے ذمہ ہیں ان کا حساب لینا ذرا غور کیجئے یہ تعال اور ہی والا واقعہ جب ہوا وہ اسٹور پر ایک والد نے سامان کا بل عدا کر کے اپنے بیٹے کو پہلے پیار سے تعال کہا پھر بچے کی زد کے جواب میں سختی سے ہی کہا اس وقت دماغ کی کھڑکی کھلی اور خیال آیا کہ ہی کتنا ضروری ہے موسیقی موسیقی